میں ہوں ویسال اور آپ دیکھ رہے ہیں پہلی خبر کٹھوہ پولیس اسٹیشن کے اندرگت جی ایم سی کٹھوہ میں ایک مٹھویڈ کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی پولیس اور گینگسٹروں کے بیچ ہوئی مٹھویڈ میں نامی گینگسٹر واسودیو اور شنو نے وہ مارا گیا ہے وہی پولیس کا پی ایس آئی بھی اس دوران زخمی ہو گیا جسے علاج کے لیے باہری راج میں بھیتیا گیا ہے وہی پولیس کے عادی کاری موقع پہ پہنچ کر جانچ پہ جھوٹے ہیں اور گینگسٹر کے ساتھیوں کے تلاش کی جا رہی ہے جمہو کشمی پولیس نے راجہوری ظلے میں درشتگرد مادل کا پردہ فاش کیا ہے جمہو کشمی کے ڈی جی پی آر ایس وین نے ایک پریس کانفرنس میں یہ جانکاری فراہم کی انہوں نے کہا کہ اس کے ذریعے سات لوگوں کی شناکت کی گئی ہے جنہیں پاکستان سے ہتھیار ملے تھے ان میں سے پولیس تین افراد کو گرفتار کرنی ہے پولیس نے جی جی پی نے کہا کہ اس کے پیچھے مانسٹر مائنڈ بہور کا محمد قاسم اور سلمان ہے اور وہ پاکستان میں رہ رہا ہے جی جی پی نے قاسم کے ٹھکانے کے بارے میں معلومات فراہم کرنے والے کو دس لاکھ روپے انام دنے کا اعلان کیا ہے جی جی پی نے کہا کہ پولیس کو کافی اہم سراغ بھی ملے ہیں اور اس معاملے میں مزید تفصیص جاری ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جانب سے ڈرون کا ایک بڑا چالنج ہے پاکستان کی جانب سے اسلحہ منشیات اور آئی ایڈیز کو ڈرونز کے ذریعے منتقل کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ایجنسیاں مستعد اور متحرک ہیں اور کسی بھی ملک مخالف سرگرمی کو کچلنے کی طاقت رکھتی ہیں پچھلے دنوں میں بہت بھاری ماترہ میں پاکستان سے آرمز امنیشن آئی ڈی کیش نارکوٹیکس یہ سب کانٹرابینٹس جو ہے آیا ہے اور اس کے ایک چیلنج ایک ناشنل دبل کی ایک سیکیورٹی تھریٹ بن کے اوہر رہا ہے یا اوہر رہا تھا ابھی بھی وہ چیلنج جاری ہے اس سلسلے میں پولیس نے سی آئی ڈی اور جامو زونرال پولیس ملکر انہوں نے ایک بہت پلانڈ طریقے سے کئی سارے لوگ جو یہ ڈرون ڈیلیوری کو ریسیو کیے ہیں ڈیزوری جلے میں ان کو ایڈنٹیفائی کر رہا ہے اور ان کے خلاف کیس ریجسٹر کر کر ان کے گھروں میں کوٹ وارنٹ کے ساتھ اور پوری پروفیشنل طریقے سے ان کی گھر سارچ ہوئے ہیں ان میں سے تین لوگوں کو ہم نے آلریڈی آریسٹ کر چکے ہیں اس میں سی آئی ڈی کاؤنٹر انٹیلیجنس کشمیر کی ساری جامو کی کیس سپیسلی ریجسٹر ہے پر اس کی کوڈینیشن اور اس کی گراؤنڈ لیبل کی انٹیلیجنس دونوں مل کے کرا ہے اور آج کے دن میں جو ایویڈنس کے طور پر جن کو ہراسط میں لے لیا گیا ہے وہ گلشن ناج ہیں دوسرے جو آریسٹڈ پرسن ہیں وہ ہیں انتیاز احمد یہ محمد لنٹھا کے بیٹے ہیں اور یہ لارکوٹی کوٹ رنکہ کا رہنے والا ہے راجوری کا تیسرا بندہ جو ہے وہ عبید شاہ ہے یہ حکم شاہ کی بیٹے ہیں اور بدھل راجوری کے رہنے والے ہیں ان کے خلاف بھی ثبوت آ چکے ہیں اور تھوز ثبوت آنے پر جب گھر پہ سرچ ہوا تو ان کے الیکٹرونیک اور ڈیجٹل ایویڈنس آیا ملا جس میں ہمیں یہ پکا پتا چلا کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے ساتھ بات کرتے تھے اور سامان کو ریسیب کرنے کے بعد ان لوگوں نے آگے بھی اس کی ڈسٹریبوشن کی لوپ میں انہوں نے رول ادھا کری ہے یہ ہے کاسم کی فوٹو ہے اور دو الگ الگ فوٹو ہے ہم نے دس لاکھ روپے کی ریوارڈ اس میں اعلان کر رہا ہے تو یہ ہے ماسٹر مائنڈ اور ہم اس طریقے کی سارے جتنے ماسٹر مائنڈ ہیں ہم نے سب ان لوگوں کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ سارے جو ڈائریکٹلی اور ڈائریکٹلی بھی بات کرتے ہیں دو سٹیپ میں یہ سب قانون کے جد میں آئیں گے ابھی تو ہماری ریکویسٹ رہے گا کہ یہ ایک ایک سیکیورٹی میسیج اپنے نوجوان تک پہنچے کہ اس طریقے کی لوگوں کے ساتھ مطلب بلکل کوئی بھی گفتگو کوئی بھی راستہ کسی بھی طریقے سے نہ رکھا جائیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ کٹھوہ پولیس ٹیشن کا انترگت جی ایم سی کٹھوہ میں ایک مڈبھیڑ کا معاملہ سامنے آیا جس کے بعد علاقے میں سنسنی پھیل گئی پولیس اور گینگسٹروں کے بیچ ہوئی مڈبھیڑ میں نامی گینگسٹر واسودیو واسودیو عرف شنو میں وہ بارہ گیا ہے وہی پولیس کا پی ایس آئی بھی اس دوران زخمی ہو گیا ہے جسے علاج کے لیے باہری راچے میں بھیجا گیا ہے وہی پولیس کے عادی کاری موقع پر پہنچ کر جانچ پر جھٹے ہیں اور گینگسٹر کے ساتھیوں کی تلاش کی جا رہی ہے سمیں کی بڑی خبر جی ایم سی کٹھوہ میں سامنے آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ یہاں پر گینگسٹر اور پولیس کے بھی جو ہے مٹویڑ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں ایک گینگسٹر جو ہے اسے پولیس دوارا یہاں موقع پر ہی ڈیر کر دیا گیا وہی بتا دیں تو بری خبر یہ ہے کہ اس میں ایک پی ایس آئی جو دیپک کھیرما ہے وہ بری طرح سے اس مٹویڑ میں گائل ہوئے ہیں جنہیں علاج کے لیے آگے بیج دیا گیا ہے وہی بتا دیں یہ گینگسٹر جو ہے یہ باسودیو عرف شنو نام کا گینگسٹر ہے جو جلہ سامبہ میں کئی معاملوں میں بانشت چللا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ پولیس دوارا اس کے یہاں جی ایم سی کٹھوہ میں پہنچنے کی سوچنا تھی یہاں پر ایک ٹریک جو ہے ایک جال جو ہے پولیس دوارا بشایا گیا تھا حالانکہ بتا دیں کہ اب وہ یہاں پر پہنچتا ہے اور پولیس کو دیکھتے ہی جو ہے اس کے دوارا پولیس پر جو ہے تابر تو جو گولیاں چلائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں پولیس بھی جو ہے وہ اپنے بچاؤں میں یہاں پر گولیاں چلاتی ہے اور جس میں اسے موقع پر جو ہے اس باسودیب نامک گینگسٹر کو یہاں پر ڈیر کر دیا جاتا ہے اور اسی دوران جو ہے ایک پی ایس آئی جو دیپک شرما ہے وہ بھی پوری طرح سے اس میں جکمی ہوئے ہیں تصویروں میں سب سے پہلے میں دکھانا چاہوں گا آپ تصویروں میں دیکھ رہے ہیں یہی وہ جگہ ہے یہاں پر کچھ دیر پہلے جو یہاں پر ایک موٹویڈ ہوئی ہے جس میں بتایا جا رہا ہے ایک دیپک شرما پی ایس آئی ہیں جو آہ پوری طرح سے جکمی ہوئے ہیں اور وہیں بتا دیں کہ باسودیب عرف شنو نامک جو گینگسٹر بانشید چرلا تھا کئی معاملوں میں اسے پولیس دوارا یہاں موٹویڈ میں دیر کر دیا گیا حالانکہ پولیس کے بڑے عدیکاری یہاں پر پہنچے ہیں اور معاملے کی جو ہے وہ پوری طرح سے آہ جانچ کی جا رہی ہے اور چلنجیت ہمارے صحت موجود ہے اس خبر زیادہ جان کر رہی ہے چلنجیت اس وقت کیا استحتیتی ہے آج یہ بالکل بسائل جیس طرح کا معاملہ جے رات ساڑھے دس وجہ کے قریب سامنے آیا تو کافی ہر کم جو ہے وہ جی ام سی کٹ ہوا اور شہر بھر میں ہم لوگوں کے بیچ مچا رہا تو جیس طرح سے معاملہ آہ پورا آپ جانتے ہی ہیں اور اب تک کی بات کریں تو اب بھی یہاں پر کچھ پولیس کرمی جو ہے انہیں تینات کیا گیا ہے ان کو آہ یہاں پر جو ہے آہ گیرہ بندی جو ہے وہ جی ہم سی کٹ ہوا کی یہاں پر کی ہوئی ہے اور تازہ حلہ جو ہیں حلات ابھی آہ پولیس کرمی جو ہیں وہ یہاں پر آہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے آہ یہ معاملہ آہ رات کو سامنے آیا ہے اور جس طرح سے مٹویڑ ہوئی اور ایک پی ایس آئی جو ہے اس میں جکمی ہوا اور ایک نامی گینگسٹر جو باسودیب عرف شنو تھا جو کی رامگرد آہ کرانے والا ہے اور وہ بانشید چللا تھا کئی معاملوں میں تو جس جس طرح سے پورا معاملہ میں بتانا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ آہ بتایا جا رہا ہے کہ پولیس دوارہ آہ ایک آہ سوچنا پولیس کو جو سوچنا ملی تھی کی کئی آہ جو اپنے گینگسٹر آہ باسودیب ہے شنو ہے وہ آہ اپنے ساتھیوں صحیح جو ہے وہ آہ کسی ایک ساتھی کو جو ہے جی ایم چی کٹ ہوا میں ملنے آنے والا ہے جس طرح سے وہ گاڑی میں آتے ہیں اور آہ پولیس جو ہے کی جو پہلے ان کا پیشہ کر رہی تھی تو جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کی آہ پی ایس ای جو باہر نکلتے ہیں دیپک تو گینگسٹروں دوارہ انہیں پہچان لی جاتا ہے پی ایس ای کو اور ایک دم سے جو ہے ان پر گولیاں جو ہے داگی جاتی ہیں تو جس کے نتیجے میں وہ گمبی روپ سے گائل ہو جاتے ہیں اور پولیس کی طرف سے بھی جوابی جو ہے وہ آہ جو ہے فائرنگ کی جاتی ہے جس میں موقع پر ہی جو ہے وہ باسدہ ورک شنو جو کی کئی معاملوں میں جو ہے وہ بانشت چل لہا تھا ہمی برا چل لہا تھا تو اس کو جو ہے موقع پر ہی ڈیر کر دیا گیا تو استیتی آہ جو ہے وہ بگڑتے دیکھتے ہوئے موقع پر جو ہے کئی پولیس ادھیکاری وہاں پر پہنچے جی اور وہیں بتا دوں تو دوسری طرف جو ہے آہ ناکوں کو بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ستر کر دیا گیا تھا آہ ناکے جو ہے وہ ٹائٹ کر دیا گیا تھے تاکہ وہ آہ جو آہ روپی ہیں وہ جہاں سے باغ نہ نکلے تو وہی بھی سال میں دوسری طور پر بتانا چاہوں گا کہ ایک طرف لوگ سبا چناب ہیں اور مارڈل کوڈ آف کونڈیکٹ آہ جو ہے وہ آہ چل لہا ہے تو کہیں نہ کہیں آہ جو ڈی جی پی جمہو کشمیر آہ پولیس ہے وہ بھی آہ پچھلے دنوں کٹھ ہوا پہنچے تھے تو ان کا بھی سابطور پر کہنا تھا کہ لوگ سبا چنابوں کو دیکھتے ہوئے آہ سرکشا کے کڑے پروند کیے گئے ہیں تو کئی نہ کہیں اگر زلہ کی بات کریں تو لوگوں میں ایک دہشت کا محول منا ہوا ہے لوگ جو ہیں سابطور پر یہ کہتے ہوئے آہ نظر آ رہے ہیں کہ کئی نہ کہیں ایک بڑی چوک جو ہے وہ سرکشا ایجنسیوں کی طرف سے ہوئی ہے آہ میں بتانا چاہوں گا کہ آہ گنیمت یہ رہا کہ یہ دیرات کا معاملہ تھا بسال اگر یہ دن کو ہوتا ہے دن کی بات کریں تو قریب آہ دو ہزار آہ پندرہ سو کی قریب جو لوگ ہیں وہ جی ایم سی میں یہاں او پی ڈی میں آتے ہیں اور دو سے تین ہزار جو لوگ ہیں وہ لگ بگ جی ایم سی یہاں جی ایم سی میں کہیں نہ کہیں اپنے دماردار جو لوگ ہیں وہ یہاں پہنچتے ہیں اپنے آہ کسی بیمار کا حال چال جاننے جو ہے یہاں پہنچتے ہیں تو ایک بڑا بیڑ بار والا علاقہ دن کو رہتا گنیمت یہ رہی کہ اگر جو دن کو ہوتا تو کئی آہ اور بڑا نقصان کئی نہ ہو سکتا تھا آہ ہزار تو ایک بڑی چوک جو ہے میں بتا دوں کہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ وہ آہ آہ ساما کی طرف سے یہاں پر آہ جو ہے گینگسٹر اس طرف آتے ہیں تو آہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے کہ ہتھیار جو ہے وہ بھی ان کے پاس تھے کہیں نہ کہیں جس طرح سے فائرنگ کی گئی ہے تو ایک بڑی چوک جو ہے وہ مانی جا رہی ہے کہ جس طرح سے کئی ناکے کئی آہ پولیس ٹیشن جو ہیں وہ نیشنل جمہو پتھانگ اور نیشنل ہائی وے کے بیچ پڑھتے ہیں اور وہ سب کرس کر کے اور وہ بھی جب موڈل کوڈ آف کنڈکٹ لگا ہو اور کئی آہ لوگ سبا چناؤ آنے والے ہیں اور سرکشا کے پکتے انتظامات کی بات بھی کی جا رہی ہو تو کہیں نہ کہ یہ سارے ناکوں سے گزر کر جی ام سی کٹھوا پہنچنا اور اس طرح کی واردات کو ان کے دوارہ انزام دیا جانا تو کہیں نہ کہیں ایک آہ بڑا سوالیہ نشان جو ہے وہ بھی آہ سرکشا ایجنسیوں پر آہ کھڑا ہوتا ہے بسال جی آہ چونجیت ایک ایسے سمیہ میں کہ جب آپ جب کہہ رہے ہیں کہ آہ سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے ظاہر سی بات یہ سمیہ بھی ایک ایسا ہے کہ جب چناؤ کا محول ہے اور اس سے پہلے ہر طرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ آہ ہر طرف شانتی ہو کسی طرح کی ایسی گھٹنا نہ ہو آہ لیکن ایسے میں اگر یہ آہ آہ بھیڑ اس طرح سے سامنے آ رہی ہے تو کیا مانا جائے کہ ایک نیا طرح کا ایک آہ چالنج ہے یہ سیکرٹری ایجنسز کے لیے آہ یہ جو گینکسٹر شپ ہے آہ بلکل جاہر طور پر ایک بڑا چیلنج آہ بن کے سامنے آ رہا ہے جس طرح سے آہ یہ آہ باردات جو ہے ایک آہ قریب رات ساڑھے دس بیزے کے ہوتی اور جس طرح میں نے بتایا کیا بڑا خطرہ ہو سکتا تھا اگر جہ واقعہ اگر دن کو ہوتا جی 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 جو ہے موریل کورڈ آف کونڈک کے دورا ہم نے دیکھا کی کیش جو ہے پولیس نے پکڑا ہے لاکھوں روپے کا کیش جو ہے بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کی ٹیمز تھی انہوں نے پکڑا ہے پولیس ناکے بندی کر رہی ہے جانچ کر رہی ہے ہم دیکھتے ہیں اکثر کی اس طرح کی جو سامنے آتے ہیں معاملے خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ پولیس جو بڑی سترک نظر آ رہی آنے جانے والے بہانوں کی جانچ کی جاری ہے تو آخر جس طرح سے قریب ساڑھے دس وقت کا معاملہ آیا ہے تو یہ سامبہ کی بات کریں تو وہاں سے جس طرح بتایا جا رہے ہیں نکلے ہیں اس کے بعد لونڈی موڈ ناکہ ہے اس کے بعد راجباگ جو ہے پولیس ٹیشن اس کے بعد ایک بڑا ناکہ جو ہے پولیس کا وہاں پر ہوتا ہے حالانکہ پولیس ٹیشن بلکی ساتھ سامنے ستا ہوا ہے درجنوں پولیس کرمی جو ہے آنے جانے والے ٹرک اور بہانوں کی یہاں پر جانچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن ایک بڑا سوالی ہے نشان جو دیر رات کل کا سامنے آ رہا ہے جس طرح سے اتنے ناکے گزرنے کے بعد اور ہتھیاروں کے ساتھ وہ لوگ جو آئی یہاں پر پہنچ جاتے ہیں پولیس بھی ان کا پیچھا کر رہی ہے اور ایک جی ام سی کٹھوا میں آ کر جو اس طرح کی بارداد کو انظام دیتے ہیں تو کہنا کہیں ایک دہشت کا محول ہے لوگوں میں صاف طور پر بسال نرازگی دیکھتی جا رہی ہے اور آ سوالی انشان جو ہے وہ کہنا کہیں سرکشہ پر بھی آہ کھڑا ہوتا ہوتا ہوئے نظر آ رہا ہے بہت شکریہ آپ کا تمام جانکاری کے لیے اور اس کے ساتھی یہاں پر ایک سوال اب ہے کہ آگے کس طرح سے ایسی طرح سے پولیس نے بڑھتی ہے آہ کافی اہم دیکھ رہا ہوگا یہ چونکہ چناو کا محول ہے شکریہ آپ کا آگے بڑھیں گے لیکن فیلان چھوڑا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد کوئی اور اہم خبریں ہیں فیلان چھوڑا سا بریک چند حضر ہوں گے اگر آپ کی چھے چھپرا کے ٹیٹی گاؤں میں آپت سے رنجش میں چاپکو بازی گھائل یوک کا مڑھورا اسپتال میں چل رہا علاج پلامو پولیس کو واہن چیکنگ کے دوران ملی بڑی سفلتا وشامپور دھانے کے پولیس نے ہتھیار کے ساتھ چار اپنا دیوک کیا گرفتا نالندہ کے نور سرائے میں سندگ رسیتی میں محلہ کی موت شب کو قبضے میں لے کر جانتے جوٹی پولیس پٹنا کے فتوحہ میں تیز افتار گارڈی نے بائیک سوال کو مارے ٹکر تین یوک کی موقع پر گئی جانتے ہیں اور اس وقت ایک اور اہم خبر آپ کو دنیا ہے لوگ سے بار چناؤں سے پہلے پاک آدھارت آتنکی سنگٹن گھاٹی میں حملے کے سازش رہے ہیں نیوز دیتین کو ملے انپوٹ سے پتا چلتا ہے کہ لشکر کے آتنکواندی جنید احمد بھٹ کو اپنے قریبی سیوکے کے ساتھ رویوار کو کولگام کے باگیچوں میں دیکھا گیا اور یہ عام چناؤں سے پہلے کشمیر میں ستھانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں جمع کشمیر نیشنل کانفرنس یعنی جے کے این سی نے سینئر لیڈر میہ الطاف کو انتناک پونچ راجواری لوگ سبا سیٹ کے لیے نیشنل کانفرنس کا عمدوار قرار دیا ہے میہ الطاف کا تعلق سیاست سے ہے اور وہ وسطی کشمیر کے گاندربلزلے کے ایک مذہبی خاندان سے وابستہ ہیں پانچ بار سابق قانونساز اور وزیر رہنے والے وہ پہاڑی برادری میں پیروکار کے ساتھ ایک ممتاز گجہ دہنما ہے میہ الطاف نے نیوزیٹین جے کے الیچ نوائندے جاوید بھٹ سے خاص پاتچیت کی میہ الطاف احمد کے بارے میں کہے یہ پانچ بار جمع کشمیر کی قانونسازیہ میں نمبر رہے ہیں اور اس کے بعد دو بار منسٹریل برک پہ بھی رہے ہیں اور ان کا ایک سوشیو پولٹیکل ایک بیک گراؤنڈ ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک مذہبی رہنمہ بھی ہے یہ اور کل جو نیشنل کانسیس نے اینورٹمنٹ کی جو پہلا کینڈیٹ ہے جو نومنیٹ کیا انتناگ راجوری سے میہ الطاف صاحب ہے ان کے ساتھ ہم بات کریں گے خیر مقدم ہے تو آپ پتہیے کہ جو آپ کو یہ کل ذمہ داری ملی ہے پہلے جو آپ کی ایکسپیرینس تھی وہ کانونسازیہ میں ہوا کرتی تھی اب پارلیویٹ لینیشست ہے تو کیسی ایکسپیرینس ہے پتہیے نہیں یہ تو ڈیفرنٹ ایکسپیرینس ہوگی اسمبلی میں میں پانچ ترم رہا کانٹینیوزلی تو یہ ایک ڈیفرنٹ طائب کا رول ہے مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالی مجھے توفیق دے گا کہ میں مجھے اگر یہ نئے رول میں میں کامیاب ہوتا ہوں تو میں اچھے طریقے سے اس زندواری کو نباس سکوں تو انتاب صاحب اس سے پہلے بھی آپ سے غلاقاتیں ہوتی رہی آپ تھوڑا ڈس انٹریسٹ ہوگئے تھے پولٹک سے لیکن ابھی آپ اچانک ہم نے کل ایسا سنا کہ آپ آ رہے ہیں پھر واپس آ رہے ہیں اور پارلیویٹ انیسٹ جو پیر بن جا رہے ہیں کا جو پارلیویٹ انیسٹ میں تو کیسے یہ پھر آپ کو خیال آیا تھا نہیں اب میں تھا پارٹک میں تو میں تھا اتنا سرگرم نہیں تھا صحیح بات ہے لیکن اب ایک تو مجھے لوگوں نے کہا کہ میں یہ الیکشن کانٹسٹ کروں بہت زیادہ لوگوں نے مجھے کہا اور پھر میری پارٹی جو ہے اس نے بھی کہا جو میرے پارٹی کے ورکرس ہیں جو رجوری پنچ کے یا آنتنات کے جو پارٹی کے انچارڈ لوگ ہیں تو سب کی جنانیمس یہ رائے بنی کہ میں یہ الیکشن کانٹسٹ کروں تو میں نے اس کی یہ الیکشن کانٹسٹ کیا آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ریلیجنس بیس پہ یا کسی کبیٹی بیس پہ جو آپ نے الیکشنز لڑے ہیں ایسا کبھی نہیں کیا اب نے ہمیشہ آپ کا مقصد رہا کہ لوگوں کی خدمت کریں تو آپ کو لگتا ہے یہ جو پارلیمنٹی نشست ہے جو پیر پنجال کا شاہد کشمیر جانب ہے تو اس میں کئی آواز دب گئی کی لوگوں کی ضرورت ہے کسی پلیٹ فارم کی نہیں آواز تو دبی ہوئی ہے لوگوں کی اس میں کوئی شک نہیں ہے میں یہ بات مانتا ہوں چاہے ساؤس کشمیر ہو چاہے پورا کشمیر ہو یا جمہو کشمیر ہو تو لوگوں کا مجھ سے یہ توقع ہے کہ میں ان کی آواز جو ہے وہ ہر فارم میں بلند کر سکتا ہوں لوگوں نے میرا جو ماضی کا رول ہے اس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مجھے تحقیق دے کہ میں اچھے طریقے سے اپنا رول جو ہے ان لوگوں کی آواز جو ہے ہر فارم میں خاص طور پر جو سیاسی معاملات ہیں جمہو کشمیر کے ساتھ جو جمہو کشمیر میں زیادتی ہوئی ہے اس کو میں اس میں ایک اہم رول ازار کر سکو اور یہ کوشش کروں کہ اس چیز کو درست کیا جائے آپ بجر لیڈر بھی ہے اور اوپر سے پہاڑی بھی فالو کر رہے ہیں ابھی تو وہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے نہیں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ذات برادریوں کا اس میں رول ہوتا ہے میں میرا یہ بجربہ ہے میں پائی ٹیکس میں ہوں پچھلے تینس سال سے کوئی ایسا نہیں ہے مجھے ہر طبقہ کا آدمی جو ہے اس نے مجھے کہا کہ میں یہ الیکشن لڑوں تو اس میں وہ تو کوئی بات نہیں ہے البتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ چلیں دونوں جگہوں پہ لوگوں سے جان پہچان ہے لوگ میرے سے واطف ہے میں لوگوں سے واطف ہوں باتی ڈیل ایمیٹیشن میں جس طریقے سے اس کانجنسی کو بنایا گیا اس کی کوئی جسٹیسکیشن نہیں ہے بہت زیادہ پرابلم کریٹ کی گئی انتنا پلواما رجوری اور پنچ کے لوگوں کے لیے تو یہ بھی ایک چیز ہے جس سے لوگ ناراض ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کا بی جے پی کو آنے والے دنوں میں خمیازہ بھکتنا پڑے گا اور ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے سیڈے لیڈر تاج بہہدی نے گھپکار میں اپنی رہائشگاہ پر ایک پریس کانفرنس کا انقاط کیا ان کے ہمراہ دیگر پارٹی کے قائدین بھی شامل رہے جن میں جی این سنوری اور سلبان نظام شامل ہیں تاج بہہدی نے کہا کہ پارٹی کے بانی غلان و بی آزاد آئندہ لوگزبہ انتخابات کے لیے جنوبی کشمیر کی سیٹ سے امدوار ہوں گی جنوبی کشمیر پروگریس کے صد وقہ رسولوانی نے نیوز 18 سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کاغریس انتخابات کے دوران جنوبی کشمیر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرے گی انہوں نے دعویٰ کیا کہ کاغریس کے دونوں امدوار جمعہ خطے سے انتخابات میں جیت حاصل کریں گے جنوبی کشمی پردیش کاغریس کامیٹی کے پریزیڈنٹ وقہ رسولوانی آج پارٹی کی طرف سے رامن بلا نے جمہوریاسی کے لیے نومنیشن بڑھا ہے سیٹ کے لیے وقہ جی آج شو تو اچھا تھا لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جیت پائیں گے یہ شو بہت اچھا تھا دس ہزار سے زیادہ بیڑ تھی بہت زیادہ پورا جمہو جام ہے یہ اس بات کی اکاسی کرتا ہے جو بی جے پی نے لوگوں کو زخم دیئے ہیں لوگ اس کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور کانگریس ہی ان زخموں پر مرہم لگائے گی کانگریس ہی وہ پارٹی اور لوگ سباہ الیکشن کو لے کر تیاریاں شروع ہو گئی ہیں زلہ الیکشن افسر راجوری نے بتایا کہ راجوری میں چھے سو اسی پولسٹیشن ہیں جبکہ ووٹ کو لے کر لوگوں میں بیداری کے لیے چھے سو نوے سویپ پرگرام مرقید کیے گئے ہیں الیکشن افسر راجوری نے کہا کہ سال 2019 میں 68 فیصد پولنگ ہوئی تھی جبکہ اس بار ہمارا حدف 75 فیصد پولنگ کا ہے ہم نے 163 education institution کو اس میں شامل کیا ہے جس جگہ پہ جا کے ہم نے camps لگائے ہیں اور ابھی تک سارے پولنگ roots پہ چھے سو اسی ہمارے پولنگ stations ہیں جس میں ہر جگہ پہ ہم نے camps لگائے ہیں لگوک 690 awareness camps ہم لگا چکے ہیں جگہ جگہ لوگوں کو aware کرنے کے لیے کہ آپ اس کا پولنگ کا مہتب کیا ہے voting کا مہتب کیا ہے آپ کے ایک ایک vote کی قیمت کیتی ہیں اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لگوک 75 سے 80% پولنگ ہو پولنگ پیسنٹیج ہو ہماری اسی لیے ہم لوگ کارے رات ہیں سارے سویب کے جتنے بھی ہمارے offices ہیں نوڈل offices ہیں وہ اس میں کارے رات ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ہمارے سویب کے کارے کرم دیکھتے ہوئے اور اس میں participation ہی ہو رہی ہے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چھے ہزار ایک سو پنتالیس فیمیل یا ومن ووٹرز ہم نے ریجسٹر کیے ہیں ہائر سکنڈری سکول اور کالیجز میں جا کے یہ اس ویبی ایکٹیویٹیز کا ہی نتیجہ نکھا ہے اور میر وائز مولوی عبر فاروق نے جابہ مسید کا دورہ کیا اور انہوں نے شب قدر کے لیے ہونے بارے تمام انتظامات کا تفصیلی جوائزہ لیا عبر فاروق نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جماعت الویدہ پر خاص انتظام رہے گا انہوں نے مزید کہا کہ ڈرگ سے ہمارے نوجوان برباد ہو رہے ہیں یہ سماج کے لیے ایک ناسور ہے اور انتظامیہ ڈرگ پینڈر سے خلاف جو کاروائی کر رہی ہے ہم ان کے ساتھ مقدس مہینہ جو ہے وہ چل رہا ہے اور ہم آخری عشرے میں داخل ہو گئے ہیں اور یہ عشرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال ہے خاص کر ہمیں جو ہے وہ شب قدر جمعہ تلویدہ عید جیسے اہم تقاریب آ رہی ہیں اور بہت سے خوشی ہے کہ آج الحمدللہ بہت عرصے کے بعد تقریباً چار پانچ سال کے بعد جمعہ تلویدہ اور شب قدر اور عید کے جو ہے پروگرام وہ منقد ہوں گے انشاءاللہ اور اس حوالے سے آج انجمن کی ایک اہم نشست ہوئی اور ہم نے جائزہ لیا یہاں انتظامات کا خاص کر صاف صفائی کا جو معاملہ ہے اور بجلی پانی وغیرہ چونکہ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ شہر و گام سے لوگ آئیں گے اور جمعہ تلویدہ خاص کر ہم توقع رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس دن اللہ کے حضور دعائیں ہوں گی اور انجمن عقاف نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعہ تلویدہ جو ہے وہ یوم دعا کے طور پر منایا جائے گا جمعہ تلویدہ کو جو میری تقریر ہوگی اس میں بھی میں اسلاح معاشرہ کے حوالے سے دیٹیل میں بات کروں گا کیونکہ جو دیٹیلز ہمارے پاس میں جمع ہوئی ہیں خاص کر منشیات کے حوالے سے ڈرگز کے حوالے سے تو یہ ایک بہت بڑا ناسور بنتا جا رہا ہے ہمارے سماج میں تو انشاءاللہ اس میں ہم کام بھی کریں گے انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ عید کے بعد ایک اجلاس بلایا جائے وادیگیر سطح پہ علماء کا ائمہ کا یہاں کی جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان سب کا تاکہ ہم مل بیٹھ کے اس پر سوچیں کہ کس طرح سے ہمیں اس کا روک تھام کرنا ہے اور مجھے اچھی بات ہے کہ خوشی کی بات ہے کہ اگر ایڈمنسٹریشن بھی اس میں کوئی تعاون کرتی ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے لگ رہا ہے کہ پولیس بھی کافی ایکٹیو ہو گئی ہے ان کرمنلز کے خلاف جو کس ڈرگ میں انوارڈ ہیں تو اگر ان کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے تو ہم تو ساتھ ہیں اس کے عوام ساتھ دے گا ایسے لوگوں کے خلاف کڑی سے کڑی ایکشن لیا جانا چاہیے جو کہ ہماری نسل کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں تو اس میں ہم پورا تعاون دیں گے عوام پورا تعاون دے گا یہاں کی مذہبی پر تنظیمیں پورا تعاون دیں گی تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ اس جو ہے وہ اس ناسور سے وہ بچی رہے اور اس کے ساتھ اس برٹن میں فیلال اتنا ہی لیکن نیزیٹین جی کلیج پر لگتار بڑی اور اہم خبروں کا سسنہ جاری رہے گا